بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے در راکنگ ہارس میں جو کہ شار سٹوری ہے دیکھے گئی ہے ڈی ایچ لانس کی جانب سے یہ ایک ٹریجک شار سٹوری ہے جس کے اندر جو ہے وہ لسٹ فار منی پیسے کے لیے بہت زیادہ محبت اور پیسے کی پیچھے باغنا اور پیسے ہونا ہی سب کچھ سمجھنا اس حوالے سے بات کی گئی اور پھر یہ انسان کی سوشیل منٹیلٹی یہ انسان کا طرز سے زندگی انسان کی زندگی وہ کس طرح برباد کر دیتا ہے یہ چیز یہ سیم پرزینٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ڈی ایچ لانس کی جانب سے اس شار سٹوری کے اندر جس کا نام ہے در راکنگ ہارس میں رہا سب سے پہلے ہم دیکھ لکھتے ہیں کہ اس کی سمبری کیا ہے سمبری جو ہے وہ گومتی ہے جو یا پھر سٹوری جو گومتی ہے وہ ایک مین کریکٹر کے گرد گومتی ہے جو کہ ایک شادی شدہ ہاتون ہے اور وہ شادی شدہ ینگ ویمن ہے اور وہ مطلب اس کو اتنی ابسیشن ہے منی کے ساتھ وہ کہتی ہے کہ مطلب زندگی میں بس پیسہ ہی ہو وہ سمجھتی ہے اگر انسان کے پاس پیسہ ہے تو وہ خوش نصیب ہے اس لیے وہ اپنے حامد کو جو ہے وہ ایک بند نصیب شخص سمجھتی ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے حامد کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے وہ دنیا کا سب سے بدکسمت ترین شخص ہے وہ کسی بھی قیمت پہ اٹ اینی کاس جو ہے وہ پیسہ حاصل کرنا جاتی ہے اس کا ایک بیٹا ہے پال اور دو چھوٹی بیٹیاں بھی ہیں اب پال جو ہے وہ بڑا ہو چکا ہے وہ سمجھتی ہے وہ جانتا ہے مطلب وہ جانتا ہے کہ اس کی ماں کی زندگی کی سب سے بڑی واحش کیا ہے کہ بس پیسہ اور بہت زیادہ پیسہ ہو مطلب اگر اس کے پاس زندگی بہتر گزانے کے لیے پیسہ ہے لیکن پھر بھی وہ کہتی ہے کہ تاشیات اور پھر مطلب اتنا پیسہ ہو کہ انسان بے درے خرچ کرے اور وہ جانتے کہ اس کے ماں کو اپنے بچوں سے بھی محبت نہیں ہے اس ینگ میریڈ مومنٹ کو اپنے بچوں سے بھی محبت نہیں ہے جتنی محبت وہ پیسے سے کرتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ ایک خوش قسمت انسان بنے گا جو کہ اس کا باپ نہیں بن پایا کیونکہ اس کے ماں کے مطلبی کہ اس کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لئے وہ خوش قسمت انسان نہیں پان پایا تو اس کے پاس ایک نا لکڑ کا ایک جھوننے والا گھوڑا ہوتا ہے لکڑی کا مطلب وہ بناتا ہے اور وہ ایسے ہلنے والا تو وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور مطلب جنون کی عالم میں بلکل وہ کہتا ہے کہ how can I be a lucky person اور کس طرح میرے پاس جو ہے وہ پیسہ آ سکتا ہے تو اس کا ایک نوکر ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ گھوڑوں کی ریپس کے اوپر پیسہ لگا دیں یعنی کہ جوا وہ کہتا ہے ہم ایسا کرتے ہیں تم بھی آج ہو تو جو ہے نا ہمارے ساتھ مل کے کام کرو تو اس سوالے سے تمہیں پیسہ ملے گا تو اب تین بندی ہوتے ہیں ان کا مالی یعنی کہ ان کا نوکر اور جو پال ہے اس کا چچا آسکر اور پال بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہے اب پال جو ہے ایک غشی تاری ہو جاتی ہے اور اس غشی میں اس کو پتا چال جاتا ہے کہ کون سا گھوڑا جو ہے وہ جیتے گا اب جو ہے لکھی چام پال کا یہ تھا کہ پال جس بھی گھوڑے کا نام لیتا تھا وہ گھوڑا جیت ساتا تو اس کی وجہ سے ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ جمع ہو گیا تھا تینوں کے بعد اب انہوں نے پیسے وہ برابر میں وانڈر پال کو بھی اس میں سے پیسہ دیا اور پال جو ہے وہ اپنے ماں کی جو سالگیرہ ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو پانچ ہزار پاؤنڈ بیجتا ہے ظاہر سے بات ہے وہ اب سیدھے طریقے سے تو ماں کو دے نہیں سکتا ماں وہ لیکن یہ پیسہ کہاں سے آیا تو وہ ایک وکیل کے ذریعے سے اپنے ماں کو وہ پیسہ بیجتا ہے لیکن ماں اس کی اس پیسے پر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتی وہ فرمور منی گریف فرمور منی کرتی ہے وہ کہتی ہے مجھے مزید پیسہ چاہیے اب یہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب بہت بڑے گھوڑے کے اوپر ریس لاتا ہے اور لگاتا ہے مطلب وہ بہت بڑے پیمانے پر ریس ہوتی ہے اور وہ جو ہے اب کہتا ہے کہ اب میں مزید پیسہ کماؤں گا اپنی ماں کے لیے اور اپنی ماں کو بن کے دکھاؤں گا کہ میں ایک خوش قسمت انسان ہوں اور اس کو منی کے لیے اتنا گریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے اسی حصیاتی اپنے اسی جنون کے عالم میں جو ہے وہ گھوڑے کے جو اس کا جلنے مارا گھوڑا تو اس کے اوپر جلہ جلتا ہے بہت ہی وجدانی کیفیت کے ساتھ اور اسی وجدان میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھوڑے کا نام جو جیتے گا مالہ بر ہے اور وہ بہت زور سے پکارتا ہے مالہ بر مالہ بر لیکن آئیرینی آف دا سیچویشن کیا ہے کہ اسی شور میں اسی چیز میں وہ زمین پر گر جاتا ہے اور پھر دو تین دن بعد ایسے ہی رہنے کے بعد وہ مار جاتا ہے اور اس ساری کیفیت میں وہ صرف ایک ہی نام دہراتا ہے مالہ بر مالہ بر کے مالہ بر جو ہے وہ گھوڑا اس بار جیتے گا تو وہ مطلب اپنے زیادتی انداز میں اس کا نام دہراتا چلا جاتا ہے تو یہ ٹریجک سٹوری ہے ایک ایسی عورت کی جو کہ اپنے بچے کو کھو دیتی ہے اور اپنی فیملی لائف کو تباہ کر دیتی ہے انہیں شوہر کے ساتھ تلکوار ٹھیک نہیں رکھ پاتی اپنے بچوں سے محبت نہیں کر پاتی صرف اس لیے کہ اس کے بہت زیادہ جو پیسے کے پیچھے اس کی محبت ہے وہ اس کے گھر کو بھی تباہ کر دیتی ہے اس کے بچے کو بھی مار دیتی ہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ تباہیوں کے دہانے پر آکے کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ ایک تیم اس نے پرزینٹ کرنے کی کوشش کی اپنے شارٹ سٹوری کے ذریعے سے کہ کس طرح جو ہے وہ پیسے کی بہت زیادہ محبت جو ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور اس طرح دوسری ایک اور چیز جو اس نے پرزینٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر میہ بی پی کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے اور وہ اس دوسرے سے محبت نہیں کریں گے یا اس دوسرے کو ہر چیز کا خصورت تہرائیں گے تو بچوں کی لائف ڈیٹ اور یہ ڈیٹ ہوگی تو ای ٹھیک یہ تیم جو ہے وہ پرزینٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے سٹوری ڈیٹر کی جانب سے آپ کو سٹوری کی سمجھ آگی ہوگی thank you so much for watching the video and if you like the video don't forget to subscribe